بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ وسلم على نبی اللہ الامین وعلى آله واصحابه الاجمعین اما بعد انہا وامثالها من آیات کثیرہ يزخر بها القرآن ادلنا على فقوط الانحرار على النقاط التي ينشأ منها الزیغ والثغرات التي يتسلل منها الفساد والمواضع التي تذر في نفوسنا بذور الاعجاب بالجائلیہ ومفاهیمها واقدارها والركون الى الظالمین او الى الحضارة التي تقوم على الظلم والانفتاح على الدنيا اكثر من الانفتاح على الآخرة والاقبال على الخالق والاتصال بهذا الكون اكثر من الاتصال بفاطر الكون والایمان بالمشهود العاجل اكثر من الغائب الاجل قلة الخوف من النار وقلة الرغبة في الجنة والتفکير في تنظيم هذه الحياة وتحسینها وإصلاحها اكثر من التفکير في الدار الآخرة وتوابها وعقابها والاعتناء بالمجموعة اكثر من وحداتها والحرص على جمال البناية اكثر من الحرص على صحة لبناتها والاهتمام الزائد بظاهر السفينة وطلائها اكثر من الاهتمام بألواحها التوجه الى انقاض البشرية كلها اكثر من انقاض انفسنا وآلنا وعشیرتنا یہ آیات جو ابھی گزریں نو آیتیں اور اس جیسی بہت ساری آیتیں يَزْخَرُ بِهَا الْقُرْعَانِ جن سے قرآن مجید پر ہے بھرا ہوا ہے زخرا يَزْخَرُ زخرا یعنی بھرا ہونا المَقْتَبَتُ زَاخِرَةٌ بِالْقُتُبِ الْقَيِّمَةِ کتب خانا بھرا ہوا ہے تیندی کتابوں سے تو يَزْخَرُ بِهَا جن سے قرآن لبریز ہے بھرا ہوا ہے تَدُلُّنَا یہ آیتیں ہمیں بتاتی ہیں على خطوط الانحراف انحراف کے حدود انحراف کی لکیریں بتاتی ہیں کہ انحراف کہاں سے آتا ہے اس کی لکیریں کیا ہیں اس سے واقف کراتی ہیں ہم تَدُلُّنَا اعنی ہمیں واقف کراتی ہیں انحراف اور کجی کے خطوط سے پھر اسی کا بدل ہے عَلَنِّقَاطِ اللَّتِ يَنْشَوْ مِنَ الزَّيْرُ ان پوائنٹس کی رہنمائی کرتی ہیں یہ آیتیں جن سے کجی اور زیغ اور انحراف اور ضلال اور گمراہی پنبتی ہے پیدا ہوتی ہے مَشَایَنْ شَوْمَنَ پیدا ہم نقطہ نقاط اس کے معنی پوائنٹس امور ان امور کی رہنمائی کرتی ہے جن سے گمراہی اور زیغ اور ضلالت کا وجود ہوتا ہے وہ چیزیں پوٹتی ہیں گمراہی پوٹتی ہیں وہ سغرات اور وہ وہ درادیں اور وہ خالی وہ خالی جگہیں بتاتی ہیں ہمیں جہاں سے فساد در آتا ہے فساد گھس آتا ہے چپکے سے جن درادوں سے اور جن خالی جگہوں سے سغرہ سغرہ مَنِ خَلَ خالی جگہ کوئی خَلَ ہے وہاں سے وہ فساد نکل جاتا ہے تو وہ ان سے واقف کراتی آئے تھے وہ کھون سے خالی جگہ ہیں جہاں سے فساد در آتا ہے اور گھس آتا ہے ہمارے یہاں ہمارے گھروں میں یا ہمارے نفوس میں یا تسللو چپکے سے آجانا یا چپکے سے نکل جانا کہیں آیا یا تسللو قرآن میں فلی احضر اللہ دینا خالفون عنان بھی وہ کیا ہے یا تسللو لیوادا یا تسللو لیوادا ایدھا کانو معاہو علا عمرین ایدھا کانو معاہو عمرین جامع علم یاد نہیں چاہے پھری آئے یہ تسللو لیوادا والی ایدھا کانو ایدھا کانو ایدھا کانو ایدھا کانو ایدھا کانو معاہو على امر جامع لم يذهبوا حتى يستعذنو ان الَّذین يستعذنونك اولائکا الَّذین يؤمنون باللہ ورسول فایدھا استعذنو لبعض شانهم فاعدل لمن شئتا منهم واستغفر لهم اللہ ان اللہ غفور رحیم لا تجعلوا دعاء رسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم اللہ الَّذین يتسللون مینکم لیوادا قد يعلم اللہ الَّذین يتسللون مینکم لیوادا اللہ تعالیٰ جانتا ہے ان لوگوں جو تم میں سے چھکے سے نکل جاتے ہیں مجلس رسول سے جب آپ کی مجلس جدی رہتی تو اللہ يتسللو جہاں سے فساد آ جاتا ہے گھوس آتا ہے ان مقامات خالیہ سے واقف کراتا ہے قرآن مجید ہمیں ان دراروں سے وَالْمَوَضِعِ اللَّتِ اور ان جگہوں سے بھی واقف کراتا ہے اللَّتِ تَبْزُرُوا فِي نُفُوسِنَا جو جگہیں ہمارے نفوس میں ہمارے قلوب میں بوتی ہیں بہتر آمان بونا جاہلیت سے تأثر کے بیج جاہلیت کے تأثر جاہلیت سے متاثر ہونے اور جاہلیت پر فریفتہ ہونے کے بیج جو امور ہمارے دل میں بوتے ہیں ان سے بھی واقف کراتا ہے قرآن ہم بازار آمان بیج بونا جو چیزیں ہمارے دل میں ڈالتی ہیں بیج کس چیز کے بھی اعجاب بالجاہلیہ جاہلیت پر فریفتہ ہونے اور اس سے محبت کرنے کے وَمَفَاہِمِهَا اور جاہلی معانی سے وَاَقْدَارِهَا اور جاہلیت کی قدروں سے اور جاہلیت کی صفات سے متاثر ہونے کے بیج بوتی ہے اور رکون الى الظالمین اور ظالموں کی طرف مائل ہونے کے بیج جو چیزیں بوتی ہیں ہمارے دلوں میں رکع نامنے مائل ہونا ظالموں کی طرف مائل ہونے کے بیج او الى الحضارة یا اس تہذیب کی طرف مائل ہونے کے بیج جو کہ ظلم پر قائم ہے وَالْإِن فِتَاحِ عَلَى الدُنْيَا یہ سب بزور ہے بزور الاعجاب اسی پر اعجابِ پراتفے سب مجرورات ہیں اعجاب پر کہ اس کے بیج اس کے بیج اور دنیا دنیا کی طرف دنیا کی طرف لپکنا اور دنیا سے دنیا سے گھل ملنا اکثر من الانفتح علالآخرہ آخرت سے تعلق رکھنے سے زیادہ اس کے بیج بہتی وَالِقْبَالِ عَلَى الخالِق اور خالق سبحانہ وتعالی کی طرف متوجہ ہونے سے زیادہ دنیا پر متوجہ ہونے اور دنیا پر کھلنے کے بیج بہتی ہے وَالِقْبَالِ بِحَذَ الْقَوْنِ اور کائنات سے تعلق رکھنے کے بیج فاطرِ کائنات سے زیادہ اکثرا من الاتصال بفاطر الْقَوْنِ خالقِ کائنات سے زیادہ کائنات سے مربوط ہونے کے بیج بہتی ہے حالانکہ کائنات سے نہیں بلکہ خالقِ کائنات سے مربوط ہونا چاہیے لیکن یہ جو چیزیں ہمارے دل میں دنیا کی محبت پیدا کرتی ہیں بجائے خالقِ دنیا سے اور جو چیز دکھنے والی ہے اور عاجل جلدی ملنے والی یعنی دنیا اس پر ایمان لکھنا اکثرا من الغائب بنسبت غائب چیز کے جو کہ آجل دیر سے ملے گی یعنی آخرت اس سے زیادہ دنیا پر فریفتہ ہونا اس پر ایمان رکھنے کے دیجب ہوتی ہے اور دوزخ سے بے پروہ ہو جانے دوزخ سے بے پروہ ہو جانے کے بیجب ہوتی ہے جنت میں شوق کا کم ہو جانا اس کے بیجب ہوتی ہے اور اسی بارے میں سوچتا رہتا ہے انسان کہ اس دنیا کو کیسے منیج کرے تنظیم حیات اس دنیا کو منیج کرنے کی فکر میں لگ جانا و تحسین اور اس کو امپروو کرنے کی اور اس کو اچھا بنانے کی و اصلاح اور اس کو ڈیولپ کرنے کی فکر میں لگ جانے کے کیا بوتی ہے بیج بوتی ہے وہ چیزیں اکثرا من التفقیر فتار الاخرہ بجائے آخرت کے بارے میں سوچنے کے و سواب اور آخرت کے سواب و عذاب کے بارے میں سوچنے کے و لہتنائی بالمجموع اور جماعت کے اوپر زیادہ توجہ دینا اکثرا من واحد آتیہ یونیٹ سے زیادہ اکائیوں سے زیادہ مجموعی حیثیت اکائی پر زیادہ توجہ دینا چاہیئے کیونکہ اکائی سے کیا بنتا ہے بولن کیا اکائیوں سے ملکا کیا بنتا ہے مجموعہ بنتا ہے تو جب اکائیاں سہی ہوگی تب بھی تو کون سہی ہوگا مجموعہ سہی ہوگا اور دنیا کے لال بھجرکڑ کہتے ہیں کہ اکائیاں چاہے خراب ہو مجموعہ سہی ہو جائے خود بخود تو یہ غلط فکر ہے پہلے اکائیوں کو سہی کرو تب کیا سہی ہوگا مجموعہ سہی ہوگا تو ہی بتا رہے ہیں وَلْعَتِنَائِ بِالْمَجْمُوعَ اور جماعت اور مجموعہ پر توجہ زیادہ دینے کے بیج اکثر امین وحاد آتی ہے یونٹوں اور اکائیوں سے زیادہ اکائی جیسے معاشرہ یہ مجموعہ ہے اور اس کا ہر ایک آدمی یہ یونٹ ہے تو جب ہر ایک آدمی سہی ہوگا تب ہی تو معاشرہ سہی ہوگا آج کر لوگ کہتے ہیں معاشرہ سہی کرو معاشرہ سہی کرو ویسا ہی ہو جاتا ہے کہ پانی سے بھر دو ہو پھر ہر آدمی کہتا ہے میں تو پانی ڈال دیتا ہوں دودھ سے بھرو سب نے کہا پانی ڈال دے سب لوگ دودھ ڈالیں پانی پانی ہو جا ہے تو ایسے ہی ہی بتائیں پورا خراب ہو معاشرہ دیتا معاشرہ کہا سے صحیح ہو جائے اب انسان صحیح ہو جائے مجموعہ مجموعہ پر توجہ زیادہ دی جاتی ہے اکثر من وحداتیا اکائیوں سے زیادہ والحر سے على جمال البنایا اور عمارت خوبصورت کرنے پر زیادہ حرز رہتی ہے اکثر من الحر سے على صحت اللہ بناتیا ایٹوں کے مضبوط ہونے کی حرز سے زیادہ ایٹوں کو صحیح رکھو تو بلڈنگ خود صحیح ہوگی اب ایٹیں تو خس پسی لگاتی اور یہ پینٹ کر دو کلر اچھا کر دو اس سے کیا ہوگا عمارت کی خوبصورتی پر حرز کرنا جمال البنایا عمارت کی خوبصورتی پر حرز کرنا بجائے اکثر امین حرز بجائے اس کے ایٹوں کے صحت لبنا دی ایٹوں کے صحیح ہونے پر حرز کی جائے تاکہ ایٹیں صحیح ہونے تو عمارت صحیح ہوگی انسان صحیح ہونے تو معاشرہ صحیح ہوگا اور زیادہ توجہ دی جاتی ہے کشتی کے ظاہر پر اور اس کے پینٹ کرنے پر کشتی میں لیپ لگا دینا پینٹ کر دو اور تیل لگا دو کشتی تختوں پر تلا لگانے پر کشتی کے ظاہر پر زیادہ توجہ دی جاتی ہے اکثر امنال احتیما میں بھی الو آیا اس کے تختوں کے اچھے ہونے سے زیادہ تختیں تو سڑے ہوئے لگا دی ہیں پھر بنا دی کشتی کے یہ سب اسی کی مثال ہیں پہلے مال صحیح کرو خام مال صحیح ہونا چاہیے جب وہ صحیح ہوگا میٹریل صحیح ہوگا تو وہ جو مشین بنے گی وچھ بنے گی یا جو ہلوہ بنے گا وچھا بنے گی میٹریل غلط لگایا اب اوپر سے چاندی کا ورخ لگا پوری انسانیت کو بچانے کی زیادہ فکر کی جاتی ہے اکثر من انقاذ انفس بجائز کے اپنے خود کو بچانے کی زیادہ فکر کریں و اہلنا اپنے اہل و عیال کو و اپنے خاندان کو اللہ تعالی کا ارشاد ہے ایمان والوں اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ جس کا انہم لوگ اور پتھر تو پہلے اپنے آپ کو بچانے کی اور اپنے گھر والوں کو بچانے کی فکر کرو پھر اس کے بعد لوگوں ہی فکر کرو یا اپنی مرضی سے ہو رہے تم نے فکر کر لی تم نے دعوت دے دی جانے دور جا رہے تو تم اپنی فکر کرو تم صحیح راستے پر ہو دعوت دیتے رو کوئی گمراہ ہو تم سب کو اللہ کی طرف پلٹ کر جانا ہے پھر وہ اللہ تمہیں بتائے گا جو تم کر دیتے ازاہ تا دیتم ہی کہ دعوت کا کام بھی بشارت یہ کہ تم اپنی نماز روزہ کرو دعوت کا کام دو پھر بھی کوئی گمراہ ہوتا تو وَيَظَلُ الْإنسَانُ يَنحَرِفُ اَوْ يَبْتَعِدُ عَن هَذَا الْخَبْط النَّبَوِي حَتَّى يَنسَ نفسه وَيَنسَ غَایتَ اَعْمَالِهِ فِي زَحْمَةِ الْأَحْدَاثِ وَالْأَشْغَالِ وَيُؤْخَذُ بِالْمَظَاهِرِ وَيَتَلَقَى بِالْأَشْكَالِ وَتَرَاهُ بعض الْأَحْيانِ يُخَالِفُ أَبْسَطَ قَوَاعِبِ الدِّينِ وَيَخْرُجُ على أَصَالَتِهِ وَيُخَالِفُ مَبَادِئَهُ وَمُقُبِّمَاتِهِ بِاسْمِ مَصْلَحَتِ الدِّينِ وَحِكْمَتِ الدِّينِ وَتَحْتَ شِعَارِ الْعَقْلِ الْعَمَلِ وَاسْتِرَاتِجِيَةِ الدَّعْوَةِ بَعْضَ الْخِينِ انسان منحریف ہوتا رہتا ہے یا دور ہوتا رہتا ہے یا ظلمن ہوتا رہتا ہے منحریف یا دور خط نبوت سے منحج نبوت سے دور ہوتا رہتا ہے اتا ینسا نفسہ ہو یہ تک کہ اپنے آپ کو بھول جاتا ہے وَيَنسا غَائَتَ عَمَالِ اپنے عمال کی غرض و غایت بھول جاتا ہے فِي زحمتِ الْأَحْدَاثِ حادثات اور مشغولیات کی بھیڑ میں فِي زحمت جیڑ میں حادثات و مشغولیات اور کاموں کی بھیڑ میں آدمی اپنا مین کام بھول جاتا ہے وَيُؤْخَذُ بِالْمَظَاہِرِ آدمی مبتلا ہو جاتا ہے مظاہر میں وَيَتَلَحْا بِالْأَشْكَال اور وہ کھو جاتا ہے اور پس جاتا ہے شکلوں میں مظاہر میں مبتلا ہو جاتا ہے شکلوں میں پس جاتا ہے حقیقت سے غافل ہو جاتا ہے يَتَلْحَمَنِ لَهُوْمَ پڑ جاتا ہے گفلت میں پڑ جاتا ہے شکلوں کی وَتَرَحُ بَعْضَ الْأَحْيَان بعض مرتبہ آپ دیکھیں گے انسان کو کہ یو خالف ہو وہ خلاف فرضی کر رہا ہے اب سطح قوائد الدین دین کے معمولی اور بہت سادے قوائد کی بھی بہت ظاہر اور معمولی قائد ہیں دین کے اس کی بھی خلاف فرضی کر رہا ہے حلال و حرام سیدھی سی بات ہے اس کو بھی نہیں سمجھ پا رہا ہے کہ حلال و حرام سود کو بھی لے لے رہا ہے تو دین کے اب سطح یعنی معمولی بہت ظاہر ترین واضح قوائد کی بھی خلاف فرضی کرتا ہے وَيَخْرُجُ عَلَى صَالَتِ دین کی اصلیت سے نگل جاتا ہے اس کی خلاف فرضی کر لیتا ہے وَيُخَالِفْ مَابَادِعَهُو دین کے اصول کی مخالفت کرتا ہے مقویماتی اور دین کی اساسیات کی مقویمات میں قائم کرنے والی چیزیں مطلب اساس بنیادیں دین کی بنیادوں کی خلاف فرضی کرتا ہے مسئلہت دین کا نام لے کر کہ اس میں دین کی مسئلہت ہے زمانے کی مسئلہت ہے یہ سب جائز ہو گیا حج کب حکمت دین کا نام لے کر آدمی حلال و حرام کر یہ آیت نہیں کر رہا ہے اور تحت شعار العقل العملی عقل عملی کا شعار اپنا کر عقل عملی کا انوان دے کر کہ صاحب یہ تجربہ بتاتا ہے یہ ہماری عقل کہتی ہے کہ عملی طور پر یہ سب کرنا پڑے گا اس کا شعار لے کر اس کا نعرہ لے کر وہ دین کو بھی اکرا دیتا ہے دعوت کی اسٹریٹیجی کے نام پر اسٹراتیجی یا تید دعوت حکمتیں ہماری انگریزی لفظ ہے اسٹریٹیجی اس کے معنی حکمت دعوت کی حکمت کے نام پر وہ دین کو چھوڑ دیتا ہے باز مرتبہ باز الہین باز مرتبہ بس حضرت مولانا کی فکر بھی ہیں ان کے پاس بلکل ٹو بٹو اور الفاظ مہانی بھی وہی استعمال کر اسلوب بھی وہی ہے فکرہ بھی وہی ہے مولانا علی میاں صاحب رحمتوں گالے کا ان کے چچا کے تو پوپی ہیں اپکار میں بھی اور الفاظ بھی تیلا میں نے وہ لپ لگانا کچھ رنگ